اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ایک خوشکبری ہے خوشکبری یہ ہے کہ پی بائی سو اور پی باتی سو کے جتنے بھی پرابلم آ رہے تھے ان کا سلوشن جو ہے کمپنی نے پروائیڈ کر دیا ہے یہ سافٹیئر کا ایشو تھا کمپنی نے اپ ڈیٹڈ سافٹیئر جو ہے جاری کر دیا ہے وہ آپ اپنے کسی بھی قریبی سرویس انٹر سے اسٹال کروا سکتے ہیں تو میں نے جو ہے سافٹیئر جو اپ ڈیٹ ہے پی بائی سو کا وہ کروا لیا ہے پی بائی سو اور پی باتی سو کا ایک ہی سافٹیئر ہوتا ہے اپ ڈیٹڈ سافٹیئر کا ویڈن 006 ہے اس سے پہلے جو سافٹیئر تھا وہ 001 تھا یعنی جن کا اپ ڈیٹڈ نہیں ہے وہ ان کا 001 شو ہوگا جہاں پر اور اپ ڈیٹ کے بعد 006 ہو جائے گا اچھا سافٹیئر اپ ڈیٹ کے بعد کمپنی نے اس کے اندر ایک اور فیچر بھی آئڈ کر دیا اس کے اندر جو ہے ایم کیس کا آپشن دے دیا ہے یعنی گریڈ شیئرنگ کا اس سے پہلے والے سافٹیئر میں یہ اپشن موجود نہیں تھا تو یہ بھی ایک اچھی چیز ہے اچھا اس سے پہلے والا جو سافٹیئر تھا 001 اس میں دو بڑے ایشو تھے یعنی پی وی کے ولٹیج جو ہے ڈراپ ہو کر 30 وولٹ پر سٹک ہو جاتے تھے یعنی اگر آپ نے سولر جنریشن سے زیادہ لوڈ اس پر ڈال دیا تو یہ جو ہے آپ کے ولٹیج مطلب آپ نے اگر 6 پلیٹیں سولر کی لگائی ہوئی ہیں 120 وولٹ آنے چاہیے تو یہ 120 کی بجائے یہ 30 وولٹ پر سٹک ہو جاتا تھا اور سولر جنریشن جو ہے وہ اگریمنٹ 1500 سے 200 وار تک لیا تھا اسے نہ آپ کی بیٹری چارج ہوتی تھی نہ لوڑ چلتا تھا لیکن سافٹیئر اپ ڈیٹ کے بعد جو ہے پی وی کے ولٹیج ڈراپ والا ایشو جو ہے کبھی بھی دوبارہ نہیں آیا تو یہ جو اس کی پی وی کی جنریشن ہے وہ کانسٹنٹ ہی رہتی ہے چاہے آپ لوڑ اس پر جتنا مرضی جو ہے ڈال دے رہے ہیں تو اس کے علاوہ اس کے اندر جو دوسرا ایشو تھا کہ اس کی جو بینٹری کی جو چارجنگ تھی وہ سٹاپ نہیں ہوتی تھی یعنی یہ سلسل بینٹری کو چارج کرتا رہتا تھا اور بلک چارجنگ پر رکھتا تھا اور اس کو فلوٹنگ پر نہیں لے کے آتا تھا اور اس کی چارجنگ کی انڈیکیشن سٹاپ نہیں ہوتی تھی تو اپ ڈیٹڈ سافٹیئر میں جیسے ہی بینٹری فول ہوتی ہے تو یہ جو ہے چارجنگ سٹاپ کر دیتا ہے اور بینٹری کو جو ہے فلوٹنگ پر لے آتا ہے یعنی اگر آپ نے فلوٹنگ والٹیج تیرے شریف پانچ رکھے ہوئے ہیں تو یہ اتنے پر ہی جیسی بینٹری فول ہوگی تو اتنے پر لے کر جو ہے چھوڑ دے گا یہ نہیں ہے کہ مسلسل بینٹری کو چارج کرتا رہے گا دوستو آپ یہ بات کرتے ہیں کہ یہ سافٹیئر جو ہے سرویس سینٹر والے کیسے انسٹال کرتے ہیں تو اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ آپ کے انوارٹر کو مکمل کھولتے ہیں مکمل اس کی بارڈی جو سکریو ایرا سیڈوں پر لگے ہوتے ہیں ان کو کھول کر اپ ڈیٹڈ سافٹیئر والا نیا کارڈ لگا دیتے ہیں جیسا کہ آپ سکرین میں دیکھ رہے ہیں جیلو ہائیلیٹڈ والا جو حیسہ ہے یہ والا جو کارڈ ہے اسی کو ریپلیس کرتے ہیں اسی کے اندر جو ہے سافٹیئر انسٹال ہوتا ہے کارڈ چینج کرنے کی وجہ یہ ہوتی ہے چونکہ ہر سرویس سینٹر پر ان کا سافٹیئر انسٹال کرنے کا سیٹ اپ نہیں ہوتا تو یہ کمپنی والے یہ کرتے ہیں کہ جو ان کا مین جو بڑا سرویس سینٹر ہے سرگودہ میں تو وہاں پر جو ہے اس طرح کے کارڈ جو ہیں پی بائیسو اور بتیسو کے سیم کارڈ ہوتا ہے تو اس کے اندر یہ جو ہے اپ ڈیٹڈ سافٹیئر کرتے ہیں اور وہ اپ ڈیٹڈ سافٹیئر کر کے جو ہے پاکستان کے جتنے بھی باقی سرویس سینٹر ہے وہاں پر بھیجوا دیتے ہیں اچھا سافٹیئر کروانے کی کوئی بھی فیس نہیں ہوتی آپ کا جو پرانے والا کارڈ ہوتا ہے اس کو وہ نکال کر دوبارہ جو ہے سرگودہ بھیجوا دیتے ہیں سرگودہ سے جو ہے اس میں دوبارہ نیا سافٹیئر کر کے وہ جو ہے دوبارہ کسی نئے کسٹمر کو لگا کر دے دیا جاتا ہے تو یہ طریقہ کار ہے سافٹیئر اپڈیٹ کرنے کا سافٹیئر کرنے کے بعد سرویس سینٹر والے ورنٹی سٹکر جو ہے انوارٹر پر دوبارہ لگا دیتے ہیں اس سے انوارٹر کی جو ورنٹی ہے وہ متاثر بلکل بھی نہیں ہوتی اس بارے میں بھی کسی قسم کی ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں ہے اچھا دوستو اب آخر میں بات کرتے ہیں فرونس کے سرویس سینٹر کی لوکیشن کے بارے میں کہ ان کے سرویس سینٹر پورے ملک میں کہاں کہاں پر ہیں اور ان کی لوکیشن جو ہے ایکزیکٹ کہاں پر ہے تو جو فرونس کی ویب سائٹ ہے وہاں پر انہوں نے جو ہے پورے پاکستان میں جتنے بھی سرویس سینٹر ہیں ان کی لوکیشن کا اڈریس گوگل میپ پر دیا ہوا ہے تو آپ آسانی سے جو ہے کسی بھی قریبی سرویس سینٹر پر جا کر جو ہے اپنا سافٹیئر اپڈیٹ کروا سکتے ہیں لنک جو ہے یہ میں ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ نے جیسے ہی اوپن کرنا ہے تو آپ نے جو قریبی سرویس سینٹر ہے اس پر کلک کرنا ہے تو آگے جو ہے گوگل میپ کھول جائے گا تو آپ وہاں سے جو ہے اس کی ایکزیکٹل کوئیشن جو ہے دیکھ سکتے ہیں اچھا دوستو میں نے کوشش کیا ہے کہ تمام باتیں جو ہے اس میں کور ہو جائیں اگر کوئی بات جو ہے رہ گئی ہو تو آپ مجھ سے کمنٹ سیکشن میں بھی پوچھ سکتے ہیں ویڈیو اگر پسند آئیے تو لائک کر دیں اور میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں